لاہور آئی کورٹ باری اسوسییشن اور بالخصوص کوسا صاحب کی شفقت کی وجہ سے اللہ نے مجھے رہائی دیئے یہ پانچ آیام جو جیل میں گزارے اس نے خان کے کاس پہ میرا اعتقاد مزید پختہ کیا ہے اور لوگوں نے جنہوں نے مجھے گریفتار کروایا جیل کے اندر انہوں نے مجھے کافی تکالیف دی انہوں نے مجھے چٹھائی نہیں دی کوئی میٹرس نہیں تھا کوئی تکیاں نہیں تھا انہوں نے مجھے دوائیاں نہیں دی چونکہ میں ڈائیبیٹک ہوں انہوں نے مجھے ڈرگ ایڈکس کے ساتھ والا سیل دیا تھا ساری رات وہ شور مچاتے تھے تاکہ میں سو نہ سکوں اور یہ ساری پلاننگ مریم نواز کی ماں پہ تھی جیل کے اندر قید تنہائی تھی اور جیل کے سوپرڈنڈ کا رویہ جو ہیں انتہائی جیر انسانی تھا اور مجھے بلکل واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ جو ہیں منتقمانہ مزاج کے تحت جو خاتون ہیں ان کے حکامات کے تحت یہ کر رہا تھا میں تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا شاتھا ہوں کہ جو ڈرہ اور خوف جو ابھی ہم اکار چکے ہیں جس کو ستیہ ناز کر چکے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جیل ہوتی ہے جیل جاؤ گے میری طرح مزید مستحقہ موقع بائر آ ہوگے انشاءاللہ چلپائیارے جیلے دمکیاں کچھ بھی یہ لوگ جو کر سکتے تھے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا کی حالت سب نے دیکھ لی پورا خیبر پختنفاہ اٹھ چکا ہے پنجاب کے کنونسن سے روکنے کے لیے یہ سازش رچائی گئی انشاءاللہ آ چکا ہے اب ہمیں کسی سے کنونسن کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے پنجاب کے لاغو ہماری غیرت کا تقاضی ہے کہ ہم پنجاب آئیں انشاءاللہ اور جس راج اللہ نے مجھے سر خرور کیا ہے انشاءاللہ مارا خان وزیر اعظم بن کے پاکستان انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بن کے بائر آئے گا انشاءاللہ ہم نے متحد ہو کے ڈٹ کے تمام یہ تاہوتی طاقتوں کا مردانوار مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے انشاءاللہ